بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک بہت ہی خوبصورت نیک ڈیزائن اور اس کے علاوہ جو میری بینیں مغزی بناتے ہوئے پرشان ہوتی ہیں ان کے لیے ایک ڈیفرنٹ آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو آپ نے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر دیکھنا ہے اس لئے اس کا بھی ہم نے یوز کرنا ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے بکرم لے لی ہے بکرم کی چوڑائی میں نے چار انچ لی ہے تین انچ چوڑائی میرے نیکی ہوگی اور ایک انچ چوڑا میرا جو گلہ رکھنا ہے اس کی مارکنگ ہوگی تو اب آپ نے بھی دھیان سے دیکھنا ہے سکپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی سب سے پہلے بان انچ کا ہم نشان لگائیں گے ایک انچ چوڑا ہم نے گلہ رکھنا ہوتا ہے ایک انچ چوڑا ہم نے یہاں پہ نشان لگا لینا ہے اب جتنا ہم نے ڈیپ گلہ رکھنا ہے اتنا رکھنا ہے ہم نے نشان لگانا ہے میں چھے انچ ڈیپ رکھنے والی ہوں آپ چاہے تو سیون انچ رکھ سکتے ہیں اڑھائی انچ ہم نے اس کو بیک سے ڈیپ کرنا ہے تو ہم نے اڑھائی انچ پہ ایک نشان لگا لیا ہے اور ایک انچ ہم نے ایکسٹر رکھ لینا ہے پھر گلے کے لیے آپ ویڈیو کو سکپ کریں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی بھی کرفلی آپ نے دیکھنا ہے یہ دیکھیں بکرم کی کچھ اس طرح سے میں نے مارکنگ کی ہے ون ون انچ میں نے رکھا ہے ایکسٹر جو ہمارے گلے کے لیے ہوگا اور سکس انچ ہم نے ڈیپ گلہ رکھا ہے اڑھائی انچ ہم نے اس کو بیک سے رکھا ہے اب ہم نے اس کو اس طرح سے فور فولڈ کر لینا ہے فور فولڈ کرنے کے بعد سیمپل اب ہم اس کو یہ دیکھیں فور فولڈ میں نے کیا ہے فور فولڈ کرنے کے بعد سیمپل اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے جس طرح سے راؤنڈ شیپ میں نیک کٹ کرتے ہیں ون ایچ کے مارجن سے رکھتے ہوئے ادھر سے بھی ایسے ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے کٹ کرنے کے بعد اس کا اندر سے ہم نے یہ والا پارٹ کٹ کر دینا ہے اچھے سے آپ اس کو اگر بیگنرز ہیں تو پہلے سلائل لگا لے تاکہ آپ اچھے سے اس کو کٹ کر سکیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ مارا نیک کٹ ہو گیا ہے اس کو اب ہم نے اٹیچ کرنا ہے اسی کے ساتھ ہم نے گلے کا یونیک سا ڈیزائن بنانا ہے اس طرح سے جب آپ گلہ بنائیں گے تو ایک تو جیسے ڈیزائنر گلے ہوتے ہیں فرنٹ بیک سے وہ بن جائے گا اور دوسرا جو میری بینیں مگزی بنانے پرشانی ہوتی ہے مگزی میں کھچاؤ آتا ہے ان کی وہ پرشانی ختم ہو جائے گی اور بہت ہی خوبصورتی سے آپ کا یا فرنٹ اور بیک کا نیک بن جائے گا تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ مارے گلے کی کٹنگ ہو گئی ہے اب ہم نے ڈیپ رکھنا تھا جتنا آپ کو فرنٹ ڈیپ رکھنا ہے اور جتنا آپ کو بیک ڈیپ رکھنا ہے صرف اتنی ہی میجرمنٹ ہم نے اس کی کر لینی ہے اب ہم اس کے سائیڈ سے جو ایکسٹرا بکرم ہے وہ کٹ کر دیں گے اور جتنے آپ نے چوڑا رکھنا ہے اتنا ہی آپ رکھ سکتے ہیں میں نے ون انچ چوڑائی اس کی رکھی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے سیکس انچ آگے چلا جائے گا اور اڑھائی انچ ہمارا بیک نیک ریڈی ہو جائے گا گلے کی کٹنگ ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے اب ہم نے شرٹ لینی ہے جو کہ پہلے ہم نے کٹ کر لی تھی سیکس انچ جو ہے ہمارا فرنٹ ہے ادھر میں نشان لگایا ہے اب اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جو نیچے والی کمیز ہے اس کو اپنی سلائی کا مارجن رکھ کے سیکس انچ پہ اس طرح سے رکھ کے اس کو نشان لگا لینا ہے تو فرنٹ ہمارا اتنا ڈیپ آ رہا ہے یہاں پہ میں نے نشان لگایا ہے اور اس لیس کا میں نے ڈیزائن بنانا ہے اپنے نیک کے اندر تو یہ میں نے بکرم لے لی ہے تھوڑی سی ایکسٹرہ لی ہے لیس سے تو ہم نے یہاں سے اس کو کٹ کر دینا ہے اب ہم اس کو کمیز کی الٹی سائیڈ پہ پیسٹ کریں گے دیکھیں کمیز کی الٹی سائیڈ میں نے کر لی ہے یہاں تک ہمارا مارجن ادھر سے رکھ کے ہم نے بکرم کا بھی سینٹر لیتے ہوئے اس کو پیسٹ کرنا ہے بکرم جو ہے میں نے ڈیزائن چوڑی لی ہے ڈبل فولڈ کرنے سے وہ ڈیزائن رہے جائے گی تو یہاں سے اس طرح سے ہم نے اس کو اچھے سے سینٹر میں پیسٹ کرنا ہے تو جب تک میں پیسٹ کر رہی ہوں تب تک آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بین لائکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ لوگ کو اس طرح کی زبردست ویڈیوز ملتی رہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے دونوں طرف سے پیسٹ کیا ہے اب ہم نے اس کے اوپر مارکنگ کرنی ہے ون اینچ کی ون اینچ کی ہی اچھی لگے گی آپ اس کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں ریکوینڈ کروں گی آپ بھی ون اینچ کی مارجن سے یہ گلاب بنا سکتے ہیں تو ون ون اینچ کی میں نے سارے نشان لگا لی ہیں اور اس کی چڑائی بھی ہم نے ون اینچ ہی رکھنی ہے پہلے ہم نے لمبائی میں اور پھر چڑائی میں ون اینچ کے نشان لگائے ہیں تو اس طرح سے اب ہم اس کو ایک لائن ڈراغ کریں گے اور جہاں جہاں پہ ہم نے نشان لگائے تھے ادھر سے ہم نے ان ساری کو لائن ڈراغ کر لینی ہے یہ دیکھیں ایسے اب جہاں جہاں ہم نے لائن ڈراغ کی ہیں وہاں سے ہم نے اس طرح سے اس کو کٹ کر لینا ہے سارے میں کٹ کر لوں گی اچھے سے جہاں تک آپ کی لائن لگی ہے وہاں تک ہی کٹ لگنا چاہیے اس سے آگے نہیں جانا چاہیے تو یہ دیکھیں یہاں تک ہم نے اس کو کٹ کر لیا ہے اب ہم نے اس کو سنٹر سے بھی کٹ کر کے الگ کر لینا ہے کٹ کرتے ہو دھیان رکھنا ہے جو آخری پارٹ ہے وہاں آپ نے کٹ نہیں کرنا ایک پارٹ چھوڑ دینا ہے ایسے اب ہم نے اس کو یہاں سے بھی الگ کر لینا ہے اور اس طرح سے الگ کرتے ہوئے آپ کوئی بھی گم لے سکتے ہیں کسی بھی گم کی مدد سے آپ اس طرح سے اس کو ریکٹینگل بنائیں گے آپ لوگ کے ایک سر کوئسٹن ہوتے ہیں آپ کونسی گم یوز کرتی ہیں میں تو یہ کھلی جو گم ملتی ہے پیکٹ میں وہ یوز کرتی ہوں آپ کوئی بھی فیبرک گم کا یوز کر سکتے ہیں وہ اپلائے ہو جائے گی اگر اسی طرح سے آپ گم کی مدد سے بنائیں گے تو آپ کی سلائیاں بھی کم لگیں گی اور آپ کے کپڑے بھی نفاست کے ساتھ سلائی ہو جائیں گے تو اسی طرح سے میں نے پورا جو گلہ ہے وہ بنانا ہے تو سیدھی سائیڈ سے دکھاؤں تو کچھ اس طرح سے اس کی شیپ بن جانی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں سارے بنا کے پھر میں بھی آپ کو دکھا دوں گی اس کے بعد میں نے لے لیا ہے فیبرک تو فیبرک میں نے لیا ہے میرے پاس فیبرک بہت کم تھا جو شولڈر کی کٹنگ تھی اُرسی کو میں نے چار جوڑ لگا کے لگایا ہے آپ کوئی بھی ایکسٹر فیبرک لے کے اس کے اوپر اس نیک کو پیسٹ کریں گے جس طرح سے یہ نیک آپ نے لمبائی چڑھائی میں کٹنگ کی ہے اسی طرح سے آپ نے اچھے سے اس کو پیسٹ کر لینا ہے پیسٹ میں نے کر لیا ہے اب ایکسٹر جتنا بھی فیبرک ہے وہ میں اس سے کٹ کر دوں گی اس طرح سے اچھے سے کٹ کرنے کے بعد ہم اس کو سائیڈ سے بھی فولڈ کر لیں گے گم لگا کے تاکہ یہ اچھے سے نفاست کے ساتھ ہمارا نیک بن کے آ جائے اگر آپ کے پاس گم نہ بھی ہو تو آپ سیمپل بھی اس طرح کی مدد سے اس کو فولڈ کر کے تو اوپر سلائی بھی لگا سکتے ہیں لیکن گم کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اچھے سے نفاست کے ساتھ ہمارا جو کام ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے پورے نیک کو اس طرح سے سائیڈ سے فولڈ کرتے ہوئے اچھے سے پریس کر لینا ہے یہ دیکھیں تو اس طرح سے میں نے پریس کر لیا ہے یہ ماری شیپ ریڈی ہو گئی ہے اب ہم نے نیک لے لینا ہے یہ بھی ہم نے بنا لیا ہے دیکھیں کمپلیٹ میں نے اس کے ریکٹینگل بنا لیا ہے اب جو میں نے لیس دکھائی تھی آپ کو میں اس میں یوز کرنے والی ہوں اس میں یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ریکٹینگل شیپ بنی ہوئی تھی اسی شیپ کے لیے یہ میں نے سب کچھ کیا ہے اکثر لیسز اب اسی شیپ میں ہی آ رہی ہیں تو اس کے لیے آپ نیچے پہلے گم لگا لیں گم لگانے سے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی سٹیچنگ میں جو بہت زیادہ سلائیاں لگنے سے کھچاؤ آ جاتا ہے وہ نہیں آتا ہے اور کوئی بھی لیس ہے کوئی بھی جو چیز آپ ڈیزائن بنا رہے ہیں وہ وہیں پہ فکس ہو جاتا ہے اور آپ آسانی کے ساتھ اچھے سے بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جس شیپ میں میرا یہ لیس ہے اسی شیپ میں میں اس کے اوپر رکھ کے اس کو اس طرح سے اٹیچ کر رہی ہوں میں نے زوم کر کے دکھایا ہے آپ کو تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے تو پوری لیس کو آپ نے اسی طرح سے اس کے ساتھ اٹیچ کر لینا ہے تو میں جو لیس لگا رہی ہوں اس کو ریکٹینگل بنے ہوئے تھے اس لئے میں نے اس شیپ میں بنایا اگر آپ کے کٹ ورک بنے ہو تو آپ کٹ ورک شیپ میں بھی بنا سکتے ہیں اچھے سے ہم نے اس کو پیسٹ اس کے اوپر کر لیا ہے اب کارنر سے اس کو ہلکا سا کٹ دیں گے ایسے اور کٹ لگا کے اس کو نیچے کی طرف فولڈ کر دیں گے اس طرح سے بالکل اچھے سے فولڈ کر کے یہ دیکھیں ایسے اب ہم نے نیچے سے لیس کو کٹ کر لینا ہے تھوڑی سی ایکسٹرا رکھیں گے ایسے اور لیس کو ہم نے کٹ کر لینا ہے ایک سائیڈ سے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہماری لیس لگ گئی ہے اب دوسری سائیڈ سے بھی ہم نے اسی طرح سے رکھتے ہوئے جو شیپ ہماری آ رہی ہے کٹ ورک کی اسی شیپ میں رکھتے ہوئے ہم نے اس لیس کو اٹیچ کرنا ہے تو یہ دیکھیں لیس میں نے پوری اٹیچ کر لیا ہے اس کے ساتھ اس طرح سے کچھ اتنی پیاری لوکہ آ گئی ہے اس کی اب ہم نے اس کے نیچے ایکسٹرا فیبریک رکھ کے اس کو اٹیچ کرنا ہے جان جائے یہ ریکٹنگل مگنے ہیں ان کے اوپر ایک ایک سٹیچ لگانا ہے اس کے لیے اب ہمیں سلائیز مشین پہ جانا پڑے گا تو سلائی مشین پہ ہم آ گئے ہیں یہاں پہ میں نے فیبریک لے لیا ہے شلوار کے ساتھ کا یہ بھی بہت کم تھا تو میں نے اس کے اندر جوڑ لگایا ہے آپ اگر فیبریک زیادہ ہو تو زیادہ فیبریک بھی لے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ آرام سے ہم نے سلائیاں لگاتے جانا ہے جو شیپ ہمارے پاس ریکٹنگل کی بنی ہے اس کے اوپر اچھے سے ہم سلائیاں لگا لیں گے تو میری کوشش ہوتی ہے بہت ہی اچھے چھے ڈیزائن اور آئیڈیاز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیا کریں اس سے جیسے ہی نیو ویڈیو ملتی ہے آپ تک ہماری ویڈیو پہنچ جاتی ہے آپ کو سرچ نہیں کرنا پڑتا یا پھر انتظار نہیں کرنا پڑتا تو اس طرح سے آپ نیا سے نیا کانٹینٹ دیکھ سکتے ہیں تو جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے تینکیو سو مچ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے نئے لوگ بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کو بھی کچھ سیکھنے کو مل سکے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ سیدھی سلائی لگا کے دوسری طرف سے بھی ہم نے اس کو اٹیچ کرتے جانا ہے سیمپل اس میں آپ نے گیپ نہیں رکھنا اس کو بالکل برابر اٹیچ کر لینا ہے تو یہاں تا یہ دیکھیں کمپلیٹ میں نے اس کو اٹیچ کر لیا ہے اس طرح سے کمپلیٹ اٹیچ کریں گے دیکھیں اس طرح سے تو اس طرح سے بہت ہی خوبصور ہے یہ دیکھیں نیک لائن ہماری بن گئی ہے اب یہ فرنٹ سائیڈ جو ہے اس کے اوپر جو لیس لگی ہے اس کو ہم نے سینٹر سے بھی ایک ادار سٹیچ لگا دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے پرفیکٹ ہو کر بیٹھ جائے تو یوں جس شیپ میں ہماری یہ لیس اٹیچ ہے اس کو ہم نے اسی شیپ میں سلائیاں لگاتے جانا ہے کراسنگ کرتے ہوئے آپ چاہیں تو اس کو سیدھی سلائی بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں اس لئے لگا رہی ہوں تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو جائے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ایک دوسرے کے ساتھ ان پتیوں کو اٹیچ کرنے کے لیے یہ سلائیاں لگا لی ہیں تو اب کچھ اس طرح سے اس کی شیپ بن گئی ہے بہت ہی پیاری سی اب یہ جو اندر اس کے گئی پا رہا ہے اس کو ہم نے اور بھی یونیکٹی کے سے ڈیزائن کرنا ہے اس سے پہلے ہم یہاں پہ جو مارے شولڈر کا نشان ہے وہاں پہ شولڈر کا نشان لگا لیں گے ایسے اور نشان لگا کے ہم نے اس کو سب سے پہلے گندے کی سلائی لگا لینی ہے اس طرح سے نیک بنانے سے ایک کو یہ بھی فائدہ ہوگا کہ آپ کے جو گندے کی سلائی ہوتی ہے وہ نکل آتی ہے بہت بری لگتی ہے وہ بھی نہیں نکلے گی اور بیک سائیڈ کا جو مغزی کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی حل ہو جائے گا تو اسی ایک ویڈیو میں تین حل میں بتانے جا رہی ہوں سب سے پہلے جتنا ہم نے ڈیپ رکھنا ہے وہاں پہ ہم نے اس طرح سے نشانوں کے حساب سے اس کو اڈجیسٹ کر لینا ہے تو جو ہم نے سکس انچ کا نشان لگایا تھا اس کو ہم نے شولڈر پہ رکھتے ہوئے اس طرح سے پہلے اس کو سنٹر میں اٹیچ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے شولڈر کا کمیز کو نشان لگایا ہے اور اس طرح سے ہم نے اوپر یہ گلہ رکھ کے لگا لینا ہے سنٹر سے اٹیچ کر لیں گے تاکہ فکس ہو جائے اب یہاں پہ میئرمنٹ کرتے ہوئے جہاں جہاں ہم نے نشان لگایا ہیں بلکل شولڈر کے اوپر آنے چاہئے اس طرح سے راؤنڈ شیپ میں آپ نے سلائی لگا کے پورے گلے کو اٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں ایسے یہاں سے جب سلائی لگانی ہے تو یہ بات دھیان رہے کہ جو لیس ہے وہ بھی نیچے اچھے سے آنی چاہئے یہ دیکھیں اس طرح سے اچھے سے ہم نے اس کو اندر دیتے ہوئے سٹیچ لگا لینا ہے یہ دیکھیں ایسے تو اس طرح سے یہ دیکھیں ہمارا نیک اٹیچ ہو گیا ہے اب ہم نے اس کے اندر والا کپڑا سارا کٹ کر لینا ہے سلائی کا مارجن رکھتے ہوئے میں اس کو کمپلیٹ کٹ کر لوں گی ایسے اور اب پورے راؤنڈ شیپ میں ہم نے چھوٹے چھوٹے نوچز لگا دیں اگر آپ نوچز لیں لگائیں گے تو آپ کے گلے کی لک بلکل بھی اچھی نہیں آئے گی نہ ہی راؤنڈ اچھے سے آپ کا کھل کے آئے گا اس میں بہت زیادہ کچاو آئے گا تو جہاں جہاں پہ راؤنڈ ہے یا پورے راؤنڈ میں آپ نے اچھے سے اس کو چھوٹے چھوٹے نوچز لگا لینے ہیں تو یہ آپ کے سامنے میں نے سارے نوچز لگا لیے ہیں اب ہم نے اس طرح سے اس کو اندر کی طرف فولڈ کرنا ہے ایسے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اندر کی طرف فولڈ کریں گے سارا اور فولڈ کر کے پریس کر کے میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو پریس لگا لی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہمارا جو شولڈر کی سلائی ہے وہ بھی گم ہو گئی ہے اور بیک نیک بھی بن گیا ہے اور فرنٹ نیک بھی بہت ہی خوبصورت بن گیا ہے تو کچھ اس طرح سے اس کی لک آئے گی فرنٹ اور بیک کی جب ہم اس کو سیدھا کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے جب اس کی لک بنیں گی آپ کی پرفیکٹ شیپ جو بیک سائیڈ کے گلے کی بنی ہے وہ بھی بن جائے گی اور فرنٹ گلے کی بھی بنے گی اب میں اس کو ترپائی کر کے بٹن لگا کے آپ کو اس کی فائنل لک دکھا دیتی ہوں تو یہ دیکھیں گے یہ ہے کمپلیٹ اور فائنل سے لک ہمارے نیک کی بہت ہی خوبصورت اور یونیک طریقے سے ہم نے نفاست کے ساتھ یہ نیک لائن ریڈی کیا ہے اس میں یہ میں نے بٹن لگا دیئے ہیں آپ کو یہ آئیڈیا اور یہ ڈریس کیسا لگا ہے آپ نے کمنٹ سیکشن میں جا کر ضرور بتانا ہے پسندہ نیک صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل پر فرس بار آئے تھے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیں تاکہ آپ لوگ کوئی اس طرح کا زبردست کونٹنٹ ملتا رہے اور میں اگر اس ڈریس کی فائنل لک آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے چاک پہ میں نے لیس لگائی ہے اور یہ بھی میں نے ایک ٹرک آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کی ویڈیو بھی آپ کو الگ سے مل جائے گی کہ کس طریقے سے آپ چاک پہ اچھے سے لیس لگا سکتے ہیں کہ اس کی نوک نہ بنے تو یہ ہمارا دامن ہے دامن میں نے پلیٹ لگا کے اس طرح سے ڈبل لیس لگا دی تھی تو آپ کو یہ ڈیزائن کیسا لگا ہے آپ نے ضرور بتانا ہے پساندہ نیک صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے تو مجھے دیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت تب تک کے لیے کیپ سپورٹنگ اللہ حافظ